ہلو روی ون میں ہوں آپ کی اس مائن بطول امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہے کومیڈی ورجن آف جوانی پھر نہیں آنی ہمائیوں سعید اور میوش حیات اور بدلہ برادرس 3.0 یوٹیوب چینل ہے جن کے جنہوں نے اس ویڈیو کو پبلش کیا تو جیسے کہ آپ کے اس ویڈیو کے ٹائٹل سے اندازہ ہو رہا ہے کومیڈی ورجن آف جوانی پھر نہیں آنی جو کہ ایک پاکستانی مووی تھی تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں آئے ویش کہ یہ کومیڈی ویڈیو ہو اور ایک بہت زیادہ انجوائی کرنے والی جس پہ ہمارا ٹائم سینڈ کا ناف بڑھتے ہو پر آپ لوگوں سے گزاری شکل جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرے اس چینل کو بھی اور اس چینل کو جس کا لنکہ آپ کو دسکرپچن میں ملے گا پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری تمام سوچل اکاؤنٹ کو جہاں مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کچھ ریکمینٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ بتانا چاہتے ہیں تو مجھے وہاں آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اور اٹس بیٹر کہ آپ مجھے یوٹیوب پہ ہی کمینٹ کریں وہاں میں آپ کو زیادہ جلدی ریسپونس کروں گی اور ایس کپیر ٹو کسی سوچل اکاؤنٹ کے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سو لیٹس چیکنا فیڈیو دوسٹو یہ فلم چار دوستوں کے گرد پاگلوں کی طرح گھومتی ہے ان چاروں میں سے ایک تو ہے ڈائریکٹر اور دوسرا ہے عمران حاشمی کا دوسرا چیپٹر پھر ان میں تیسرا ہے پولیس والا اور چوتھا ہے کسی کا مجبور گھر والا مختصر یہ کہ یہ پولیس والا اپنی بیوی سے اس لیے زلیل ہوتا ہے کہ یہ ہینڈ سم نہیں سمجھدار ہی نہیں یہ کال سینٹر میں کام کرنے والا اپنی بیوی سے اس لیے چپڑیں کھاتا ہے کیونکہ اس کی بیوی سے پیاری نہیں کرتی یہ تیسرا اپنی بیوی سے اس لیے زلیل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی بیوی کے باپ کے پروڈیوسر ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹر بنے تیسرے کا ذکر ہوئی رہے تو آغاز بھی تیسرے سے ہی کرتے ہیں تیسرے کی بیوی جب آفیس میں داخل ہوتی ہے تو اس کا بیگ رائٹ شولڈر پر ہوتا ہے پر اس سے ہی اگلے سیکنڈ چیج ہو کے لیفٹ شولڈر پر آ جاتے ہیں خیر یہ تینوں ایک جگہ ویٹ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو شادی کر کے فس گئے ہمارا چوتھا دوست شیری ٹھیک رہا اس نے شادی نہیں کی تو کون سا تیر مارا اسی رات شیخ کو شیری کا میل آتا ہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں پر جب میل آتا ہے تو ٹائم اکی باج کے اکی منٹ یعنی کہ نو بج کے اکیس منٹ ہوتے ہیں اور یہ اسی وقت میل بھی سین کر لیتا پر ٹائم نو بج کے تیتیس منٹ کیسے ہو گئے خیر اس کے بعد یہ تینوں شیری سے ملنے کے لیے ایک ہوتل کے باہر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک شیری آ جاتا ہے تو بعد میں موبائل کہاں غائب ہو گیا ہوتل کے چھت پر شیری ان کی لائف کے بارے میں کتیاں کتیاں کرنے کے بعد انہیں کہتا ہے کہ میں تم تینوں کو بینک کوک لے کے جاؤں گا وہاں آیاشی کرنا یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں نہیں ماننے گی شیری کہتا ہے وہ سب مجھے پہ چھوڑ دو ایک منٹر یہاں پر گلابوں سے بھری پلیٹ تھی وہ کہاں پہ اچانک غائب ہو گئی خیر شیری پھر تینوں بھابیوں کو مال میں بلاتا ہے شاپنگ وغیرہ کھانا کھلاتا ہے کہ شیری کا پلان کردہ خوشک شارو کھان کے موں والا ڈاکٹر آ جاتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ کھڑیاں اور موت کا فرشتہ آپ کے پیچھے سائیکل لے کے پڑا ہوا ہے لیکن اس کی سائیکل پینچر ہو گیا آپ جلی جلی ہسپٹل چلیں شیری ایکٹنگ کرتے ہو اس کے موں پہ چپیڑ مار کے کہتا ہے ڈاکٹر کے بھاگنے کے بعد سب پوچھتے ہیں کہ شیری کیا ہوا تو شیری بتاتا ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج کونسی بیماری ارہے تم تو چپگرہ نار دانے کا بچہ شیری کو ہوتا ہے دل میں سراخ ہے پھر اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے پاکستان آیا ہوں یہ تینوں بھابیوں سے کہتا ہے تو بھابیاں کہتے ہیں کہ ان تینوں نکموں کو بھی لے جاؤ اس کے بعد فل گیم اور یہ سب بینکوک جا کے وہاں فل مستریاں آیاشیاں سویمنگ دھوپ وغیرہ سے کرے ہوتے ہیں لیکن ایک منٹ جب شیری آتا ہے تو موٹے نے جوتے پہنے ہوتے ہیں پھر جب شیری بیرتا ہے تو جوتے غیب ہو جاتی ہیں پھر یہ چاروں بھار میں جا کے بغیرتی کا ننگا ناچ کرتے ہیں وہاں پر شیری ڈاؤن کی بیٹی کو دو گنڈوں سے بچا کے اپنے پیار کی چنگل میں پھسا لیتا ہے اور یہ گن پوائنٹ کے اوپر شیری سے آئی لویو کہلواتی ہے پھر آجاتا ہے گانا جس میں مہوش آیات واہیات بن جاتی ہے اس کے بعد مرینہ شہری اور ان ٹینوں کو اپنے ابو یعنی کہ ڈاؤن سے ملانے لے جاتی ہے ڈاؤن تو ڈاؤن ڈاؤن کی بیٹی بھی ڈاؤن شیری بیچارہ تو فس ہی جاتا ہے بلکہ یہ چاروں ڈھر ہی جاتی ہیں باپ بیٹی کی ڈاؤن گری دیکھ کے پھر ان دونوں کی شادی یہ ڈاؤن ڈینر پر ڈن 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 کر دیتا ہے بات یہ ہے میں اس سے زیادہ بیغیتی تکھا نہیں سکتا لیکن شیری یہ نہیں چاہتا پھر یہ چاروں بینککوک سے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں تو آگے سے بیویاں آ جاتی ہیں بینککوک میں ان تینوں کے ساتھ ایاشی کرنے کی پلاننگ شیری کی تھی لیکن پھر شیری ان تینوں کی بیویوں کے سامنے ماسہوم بچونگرا بن کے ایکٹنگ کر کے مکھن میں سے بال کی طرح نکل کے دفع ہو جاتا ہے ان تینوں کی بیویاں ان کو ٹاٹا بائی بائی کہہ کے دوڑ جاتی ہیں پر موٹا یہ برداشت نہیں کرتا اور بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن مرتا نہیں واہ کیونکہ نیچے سویمنگ پول تھا واہ خیر کچھ وقت گزرتا لیکن ان کی بیویاں ان سے طلاق چاہتی ہیں اسی صدمے میں یہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو پتا چلتا ہے کہ شیری پاکستان میں آ کے شادی کر رہا ہے دوسری طرف شیری اپنے ہونے والے سسور کو کہتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں کہ اچانک یہ تینوں کی انٹری ہوتی ہے ویسے ان امیروں کے گھر میں کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے نا کوئی بھی موٹا کے گھر کے اندر آ جاتا ہے خیر شیری کا ہونے والے سسور کروروں کا مالک ہے لیکن ہے بیوکوف اور اتنا ویل ہے کہ پوری رات شیری کے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتا ہے اس کا اپنا کوئی دوست نہیں بلکہ سوری اس کا ایک دوست ہے گیس کرو ہاں کون ہے وہی ڈون جب ڈون انہیں پکڑ لیتا ہے تو شیری کہتا ہے کہ میری نہیں سیف کی شادی ہو رہی ہے نہیں یار یہ ڈون بھی بیوکوف ہے وہ بیگ شیگ لے کے بھاگ رہے تھے پھر بھی نہیں شک ہوا ادھر شیری تینوں دوستوں کا اپنی کہانی سناتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو چھوڑ گیا تھا اس لئے میں نے وکیل بن کے تلاقے کروانے کا بزنس سٹارٹ کر دیا شیری تو بہت اچھا رشتہ ہاں شیری اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ مل کے شیخ کے سامنے خسرا بننے کا پلان بناتا ہے یعنی رات کے بارہ بجے کے بعد شیری خسرا بن جاتا ہے یہ بات سنتے ہی شیخ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اور اسی گانے کے دوران شیخ پھر آتا ہے اور ساتھ میں خسرانہ پندور کرنے والی پھکیل آتا ہے یار یہ پھکی ویسے ٹک ٹوکرز کو دینی چاہیے خیر یہاں پر آخر ان سب کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے لیکن شیخ اور محبوب خان آپس میں لڑپرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے شادی شیری سے ہی ہوگی اور ایک بات نہیں مجھے سمجھائی کہ دونوں کے ہاتھوں میں بندوق ہے لیکن ایک دوسرے کو ماننے کی بجائے آسمان کی طرف چلا رہے ہیں اور جب سب بھاگے خود بھی بھاگے اور دروازوں کی پیچھے جا کے ایسے بچوں کی طرح ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ارے ہے انی دیو جب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے بندوق لے کے تب مارتے نا اور پھر اتنے بڑے ڈان کے گنڈے ایک پتھان لڑکی کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کے باگ جاتے ہیں پھر آخر کار سکون کے ساتھ اسی جگہ پہ دوبارہ کھڑے ہو جاتی ہیں بندوق کے لے کے اور گولیوں سے ایک بندہ بھی نہیں زائیں ہوتا ہے یار بہت افسوس ہوا یہاں پر کھڑے ہو کے شہری کہتا ہے کہ مجھ کو شاید خود سے محبت ہے کسی سے نہیں یہ سنکے دونوں لڑکیاں دوڑ جاتی ہیں شہری اکیلہ رہ جاتا ہے لیکن سیف کی بیو جب عدالت میں طلاق کا کیس لڑتی ہے تو سیف کی طرف سے شہری لڑتا ہے یعنی طلاقیں کروانے والا اس بار طلاق رکوائے گا اور آخر کار عدالت میں ایموشنل سین یہ وہ سب کچھ کر کے ہیپی اینڈنگ ادھر یہ تینوں خوش رہی بات شہری کی وہ بھی واپس جاتا ہے اور جا کے مرینہ سے معافی مانگتا ہے ادھر بھی ہیپی اینڈنگ تو یار دوستو بھی کے لئے صرف تنہیں تھے ہمارا مقصر صرف پاکستانی موویز کا پانچ دس منٹ میں ریویو دینا ہے بس اس لئے اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو لائک 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 کرنا مت بولیں اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں تو پہلے کس پتھر کے نیچے رہتے تھے بھئی آپ ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا خیل کوئی نہیں اب کر دے اور نیچے مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ کس مووی کا کومیڈی ورجن آنا چاہیے ٹھیک انا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ اس ویڈیو میں انہوں نے جوانی پھر نہیں آنے کا کومیڈی ورجن دکھایا اور اس نے بڑا ہی اچھے انداز میں مووی کی عزت ادار دیکھتی ہے مطلب کومیڈی ویڈیو ہے بہت انجوائی کیا چونکہ جو پہلے پاکستان کی موویز بنتی تھے ان سے اب بہتر موویز بننے لگی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری موویز کو ابھی بہت ٹائم لگے گا بہت ٹائم لگے گا موویز کو آگے بڑھنے میں اور ہماری انڈسٹری میں ابھی وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح کی بولی وڈ موویز ہوتی ہیں اب تو بولی وڈ موویز کبھی وہ لیول نہیں رہا تمہیں موویز زیادہ اچھی آنے لگ گئی ہیں اور ان کے سٹوری لائن ہوتی ہے لیکن پھر بھی پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ بولی وڈ انڈسٹری کو کاپی کرتی ہے بہت زیادہ اس کی موویز سے انسپائر ہوتے ہیں اور اس کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پریکٹس میک پر فیکٹ مین تو کوشش کرنا اچھی بات ہے سکھنا اچھی بات ہے انسان کو سکھنا چاہیے اور گلتیاں سے ہی انسان سیکھتا ہے تو اچھی بات ہے انہوں نے کافی مینس سے ویڈیو بنائی ہے اور اس کو کافی اچھے انداز میں پوری ویڈیو کے اوپر انہوں نے ریویو دیا اور جو اس کی کھامیہ تھیں وہ بھی انہوں نے اسپلین کرنے کی پوری اچھی طرح سے کوشش کیا تو تو اوٹ دا ویڈیو کافی اچھی تھی میں نے اس کو کافی انجوائے کیا تو آپ نے بھی اس ویڈیو کو انجوائے کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگئے ویڈیو کہتی تھی تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیا میرے چینل کو اگر آپ نے اس کب تک سبسکرائب نہیں کیا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ